ہمارا ٹاپک میں تھوڑا سمجھے آپ کو سننا پڑے گا چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رول آف لاؤ اور سپریمیسی آف دا کانسٹیٹوشن اب رول آف لاؤ ایک ایسی ویڈ ٹرم ہے جو ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان فیکٹ یہ بیسیکلی ایمپیریل ڈیفنیشن آف لاؤ ہے جو میرے خیال ہیں اصل میں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ رول آف جسٹ لاؤ منصفانہ قانون کی بالا دستی اصل میں ہماری پرارٹی ہونی چاہیے اور اس کی وجہ یہ کہ آج تک جتنے قوانی ہمارے ہم بنے ہیں وہ کلونیل ہیں انٹی پیپل ہیں اور ظالمان ہیں اگر ہم صرف رول آف لاؤ کی بات کریں گے تو پھر ہمیں ان سارے قوانی کیا اکرام کرنا پڑے گا جو انٹی پیپل ہیں اور جو انسانی بنادی اکرور کے خلاف ہیں چونکہ یہ مارشلہ دور میں اور کلونیل دور سے یہ بنائے گئے قوانین تھے اور مارشلہ دور میں ان کو مزید پارلمنٹ کی طرف سے غیر مشروط وصیب دی جاتی ہے اور ایسے قوانین بھی بنائے گئے جو آج بھی جبر و استدھار اور ظلم کے نظام کو طاقت مہیا کرنے کے لئے استعمال کی جا رہے ہیں ایسے تمام غیر منصفانہ غیر آدلانہ اور انٹی پیپل لوڈ جو ہیں اس کے خلاف بنیادی طور پہ ہماری تحریک ہونی چاہیے اس کے خلاف بنیادی طور پہ ہماری یہ چیز و جڑت ہونی چاہیے کہ ہم صرف رول آف لوڈ کا نعرہ نہ لگائیں ہم رول آف جسٹ لوڈ کا نعرہ لگائیں کہ ہمیں منصفانہ قوانین کی عبادہ دستی چاہیے ورنہ فالی رول آف لوڈ کا کونسپٹ جو ہے یہ بہت کل میننگلیس اور فیک اور شیلو کونسپٹ ہے جس کو لے کے اگر ہم آگے چلیں اور ہم ان قوانین کو بھی اتران کریں جو کہ عوام کے عام جو بنیادی حقوق ہیں ان کی ازادیاں حقوق کو سلک کر رہے سو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ رول آف جسٹ لوڈ کے لئے ہم جدوجود کریں اور مطلوب اور غیر مصفانہ قوانین کے خلاف آواز ہوتھا خاص طور پر ایسے قوانین جو ہمیں کلونیلزم اور مارشللہ کے عتیجے میں ملے اور ان کے خلاف ہمیں فکری اور علمی طور پر ہمیں جدوجود کرنے بھی روئیت ہے اور چونکہ ہماری کمیلیٹی قوانین سے لوڈ سے ریلیٹڈ ہے اور ہم میں سمجھتی ہوں کہ اس بلالے اس جدوجود کو میرا کہلے ہمیں مزید بڑھانا چاہیے میڈم گوشنا نے آکھے مجھے کہا ہے کہ ہم ذرا اپنے گیسٹ کو بلالیں تو اس سے پہلے میں ہم اپنے مزید گیسٹ کو بلائیں میری بزارش ہے جو سٹیج میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں مجھ سے کہ جیسے جیسے ہم اپنے مہمان کو بلائیں گے جو باہر سے آ رہے ہیں تو کنڈلی ان کے لئے سٹیج میں ذرا جگہ خالی کریں گے اپنے ملوچستان پار گاؤنسل کاسی ملکان صاحب موجود ہیں تو وہ سٹیج پہ تشریف لیا ہے میرا پیانا ہے کہ کچھ دوست جو ہیں وہ راستے میں ہیں تو میں انام کرتی جاتی ہوں جو جو دوست پنڈال میں موجود ہیں وہ ذرا سٹیج پہ تشریف لیتے ہیں اس کے بعد یلفکار علی خاج البانی وائس شیئرمن سن بار کا اوسل اگر وہ منڈال میں موجود ہیں تو وہ کا انگری سٹیج پہ تشریف ہوئے ذرا سٹیج پہ جو دوست پار علی خاج البانی ساہر ہاں رہے کالی چکے سن سنو نے آنا تھا ابھی وہ ہارپانٹ نہیں سکے اس کے بعد جیزار بادشاہ پہ وائس شیئرمن قیبر پختون خواہ بار کا اوسل اگر پنڈال میں موجود ہیں تو وہ بھی سٹیج پہ تشریف ہیں راجہ محمد علیم خان عباسی وائس شیئرمن اسلام آباد بار کا اوسل راجہ محمد علیم خان عباسی وائس شیئرمن بار کا اوسل